اسلام علیکم ویورز آج میں بنا رہی ہوں خجور کے لڈو جو بہت ہی ہیلتھی اور ٹیسٹی ریسپی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور سردیوں کے لیے بیسٹ ریسپی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیون ہنڈڈ گیمز میں نے خجولے لی ہے اور ان کی گھٹلیاں نکال لی ہے اگر سوکت خجولے ہوں تو زیادہ بیسٹ ہے ایزی لی آپ اس کی گھٹلیاں نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ پستے میں نے لیے یہاں پر 2 ٹیبل سکون اخرود 3 ٹیبل سکون ان کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور آٹا 3 ٹیبل سکون کھوپڑا پسا ہوا 2 ٹیبل سکون اور تل 2 ٹیبل سکون بادام 2 ٹیبل سکون اور اس کے علاوہ ہمیں ہی کھی چاہیے ہاف کپ جتنی زیوت ہوگی اتنا ایڈ کریں گے تو بہت ہی ایزی اور کوئک ریسپی ہے ویورز تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ تیل کو بھون لیں گے بلکل لو فلیم پر آپ نے اسے بھوننا ہے اور بس لائٹ کلر دینا ہے پھر نکال لیں گے نارمل میں نے آٹا لیا ہے ویڈ فلور جسے ہم روٹی پکاتے ہیں چیو ٹیبل سکون ہے اسے بھی ہم بھون لیں گے لو فلیم پر سب سے پہلے ہم آٹا ایٹ کریں گے ہمیں تھوڑا تھوڑا آٹا ایٹ کرنا ہے ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالنا اور خجور کو مکس کرتے جانا ہے آٹا اس میں بائنڈنگ کا کام دیتا ہے بہت ہی ایزی اور کوئک ریسپی ہے اب اس میں میں یہ گھی ایٹ کر رہی ہوں گھی بھی پہلے تھوڑا ایٹ کریں گے اسے میں نے گرم کر لیا ہے الکا گرم کرنا ہے نہ زیادہ گرم بھی نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ چلیں گھی سے جو ہے لڈو بہت سوف بنتے ہیں اور آپ ایزی لی جو ہے ان خجوروں کو مکس کر سکتے ہیں اپنے اس میں یہ اکھروٹ موٹا موٹا میں نے کھوٹا ہے وہ ایٹ کی ہیں اور بادام جس میں آپ کو پسند ہوں اپنے مری سے ایٹ کریں پسٹے ایٹ کر رہی ہوں اور جو جو ڈرائی فورس آپ کو پسند ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اسے ہم اکھوپڑا اور بھونے ہوئے تل اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تل سے اور اب اس سب کو میس کر لیں گے ونٹر کے لیے بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے اور بہت ہیلدی ریسپی ہے بچوں کو بنا کر دیں اور آپ لوگ بھی کھائیں بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور بہت کوئی بنا سکتے ہیں اور اسے بنا کر ایٹ کنٹینر میں بند بند کے لیے آپ سیف کر سکتے ہیں فریج میں اس کو رکھیں اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے گوننا ہے جیسا ہم آٹا گونتے ہیں ہمیں اس طرح سے اس کو بھی گونتے جانا ہے تھوڑا سا گھی اور ایٹ کر رہی ہوں جب جتنی گھی کی ضرورت ہو اتنا ایٹ کریں اور آٹا تھوڑا اور ڈال رہی ہوں ہمیں اسے ہمیں بلکل سمودھ کرنا ہے جسے ہم روٹی کی آٹا گونتے ہیں دو بناتے ہیں تو بلکل اسی طرح اسے بھی ہمیں گونتے جانا ہے سمودھ بنانی ہے 15 to 20 minutes تک اچھی طرح سے اس کو گونتے جائیں موسیقی اب تھوڑا سا گھی اور ایٹ کر دی ہوں اب یہ آٹا میں نے سارا ایٹ کر دیا ہے 3 table spoon لیا تھا اور یہ سب آٹا اب ایٹ کر دیا ہے آپ اسے سب اس کو گونتے رہنا ہے ہمیں تاکہ آپ کی جو خجوریں اور ڈرائی فوٹس سب چیزیں جو ہیں اس میں چیزیں آپس میں افجان ہو جائیں اب یہ سمودھ ڈوز ہی بن رہی ہے اب یہ سمودھ ڈوز بنا رہی ہوں اس طرح سے ڈرائی ہے ڈرائی ہے اس طرح سے ڈرائی ہے اور ڈرائی ہے اس طرح سے ڈرائی ہے ڈرائی ہے اور ڈرائی ہے تو ضرور ٹوائے کریں اس طرح سے یہ لڈو سارے میں نے بنا لیے ہیں اور اس میں بچے ہوئے بادام پسٹے اور اپروس اسے اس کو مگارنش کر دیں گے پساوہ کوپڑا اور بنے ہوئے تل یہ سب اس میں ڈال رہی ہوں میں اور یہ خجور کے لڈو ریڈی ہے دی جی ویورز خجور کے لڈو بلکل ریڈی ہیں بہت ہی ہیلڈی اور کوئی ریسیپی ہے اس ریسیپی کو اس مینٹر پر ضرور کوئیک کریں اور اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مد بولیں اللہ حافظ